جے آئی ٹی ارکان کورٹ لکپر جیل میں جا کر بیان ریکارڈ کریں گے جے آئی ٹی کو خاجہ ساد رفیق سے تحقیقات کی اجازت مل گئی اعتصاو عدالت نے جیل میں جا کر تحقیقات کی اجازت دے دی ڈاکو دندنانے لگے ڈیفنس میں ڈکیتی مزاہمت پر شہری قتل ڈاکو ساڑھے آٹھ لاکھ روپے چین کر فرار انچاس سالہ مقتول عفظل علی تین بچوں کا باپ تھا منی ایک سینج سے رقم لے کر نکلتے ہوئے ڈاکو نے گولی مار دی لاش مردہ خانے منتقل ایس پی کینڈ کا نوٹس ملزموں کی تلاش جاری سو اسٹرکچر پیسکیل کی اپگریڈیشن اور مستقلی کا مطالبہ لیڈی ہیلتھ ورکرز کی ہٹ دھرمی برقرار مال لوڈ پر تیسے روز بھی دھرنا سبائی وزیر سہت کی پندرہ روز میں مطالبات منظوری کا نوٹفیکیشن جاری کرنے کی حقین دہانی لیڈی ہیلتھ ورکرز آج اور ابھی نوٹفیکیشن جاری کرنے پر وزید جبکہ تیز آندھی کے باعث لیڈی ہیلتھ ورکرز کا احتجاجی کیم گر گیا قوتی نے قریبی عمارتوں کے شیٹ تلے پناہ لے لی ہیلتھ ورکرز کی روائندہ خاتون سے آسدان لگتی ہیں ہیلتھ ورکرز کے مطالبات پورے ہو چکے پھر بھی احتجاج سمجھ سے واہر ہے ہیلتھ ورکرز کا سرویس سٹکچر بنا رہے ہیں تیرہ ہزار نئی لیڈی ہیلتھ ورکرز بھرتی کریں گے سینئورٹی لسٹ کے بعد ہیلتھ ورکرز کو ترقیان دی جائیں گی امن امان کی صورتحال برقرار رکھنے کے لیے پولیس اور خفیہ اداروں کا گلچن راوی کے علاقے میں سرچ آپریشن بائیومیٹرک جدید انڈرویڈ ڈیوائیسز کی مدد سے مشکوک افراد کشناکتی قوائف کی چیکنگ کی گئی دورانے اپرویشن مشکوک شخص زیر حراست ڈیڑھ کلو سے زائد بھنگ برامد پولیس نے ملزم خورم کے خلاف گلچن راوی تھانا میں مقدم آداج کر لیا اور موسم کے نرالے رنگ جاتی تھنڈ لوٹ آئی شہر میں آندھی کے ساتھ مختلف علاقوں میں بھوندے پرسی متعدد علاقوں میں بجلی غائب شہر تاریکی میں ڈھو گیا